ہیما مالینی رائٹ فرم دہ ویری بگننگ بن گئی تھی اے گریڈ فلموں کی ہیروین اب میں جو آپ کو قصہ سنا رہا ہوں جہاں مجبوری احالات نے انہیں بی گریڈ کی فلمیں کرنے کے لیے مجبور کیا یہ قصہ ہیما مالینی کی بائیگرفی سے ہے وقت انسان سے سب کچھ کروا لیتا ہے اور یہی ہوا ہیما مالینی کے ساتھ ہیما مالینی اپنی پہلی سندان کو جرم دینے کے بعد پھر سے کام کی تلاش میں تھی تبھی انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے انہیں نوٹس بھیج دیا ایک کروڑ روپیہ جمع کروانے کا اتنے سارے روپیہ یہ اماؤنٹ ایک ساتھ اکھٹا کرپانا اور ٹیکس بھرپانا تھوڑا سا مشکل تھا اور وہ دھرمیندر کی مدد بھی نہیں چاہتی تھی تو دوسری طرف پرسنل ایک ٹریجڈی بھی ہو گئی تھی پتاجی گزر گئے تھے بڑے بھائی کی پوسٹنگ کلکتہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانیاں سامنے آ رہی تھی دوسرے بھائی جگن کا فارماسٹیکل کا بزنس بھی ٹھیک نہیں چل رہا تھا پھر بھی وہ جتنی مدد کر سکتا تھا اس نے اتنی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا تھا لیکن اس سب کے باوجود ایک کروڑ روپے اکھٹا نہیں ہو پا رہے تھے انکم ٹیکس کی درف سے بار بار سکروٹنی اور بار بار انکوائری آ رہی تھی اور میڈیا میں بھی خبریں آنی شروع ہو گئی تھی پریشانی اسٹریس اپنے پیک پر تو انہوں نے اپنے کیس کی فائل کو مدراز سے ممبئی شفٹ کروا لیا اور یہاں پہ اپوائنٹ کیا مسٹر شاہ اور مسٹر گپتہ اپنے سی اے کو بولا بھائی کیا کرنا ہے تو چارٹڈ اکاؤنٹن نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے چھٹکارہ تب ہی ملے گا جب ہم پینلٹی بھر دیں گے اب پینلٹی بھرنے کے لیے تو پیسہ چاہیے اور اگر پیسہ چاہیے تو فلمیں کرنی پڑیں گی اس کے علاوہ تو کوئی وکلپ تھا نہیں یہ وقت ایسا تھا بڑے بینر انہیں کام نہیں دے رہے تھے ان کے پاس شام رلہن کی فلم کا آفر آیا رام کلی فلم کا یہ بی گریٹ فلم تھی ہیما مالینی کا ڈبل رول تھا جو فائنینشل سٹریس میں تھی اس مجبوری نے کہ ٹیکس کسی طرح سے چکا دیں بینا سوچے سمجھے انہوں نے اس فلم کو سائن کر لیا مگر شام رلہن سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس فلم کے پوسٹرز شہر کے باہر کے چھوٹے تھیٹر میں ہی لگائے جائیں ایک ڈاکو کا رول تھا اس میں فلم کی انیشل سکسس کے بعد چھوٹے بینرز کے پروڈیوسرز نے اے گریڈ ہیروین ہیما مالینی کو اپروچ کرنا شروع کر دیا اور سائن کرنے پہنچ جاتے تھے ہیما مالینی کے بنگلے پر اور مجبوری میں ہیما مالینی کو بی گریٹ کی فلمیں سائن کرنی پڑی حالانکہ انہیں بلکل اچھا نہیں لگتا تھا مگر وہی باتیں کیا کریں اور ٹیکس چکانے کے لیے فلموں کے ساتھ ساتھ سٹیج شوز بھی کرنا شروع کر دیا ڈانس شوز بھی کرنا شروع کر دیا اور دس سال تک چلے اس سنگھرش کے بعد انتطہ انہوں نے اپنے ساری پینلٹی سارے ٹیکس تھے چکا دیا اور اس مشکل سے گزرنے کے بعد انہیں پتا کا دیا ہوا ایک سبق یاد آیا جو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی کام تو خوب من لگا کے کرنا لیکن سمیہ نکال کر اپنے پیسوں کے لیندین اور اکاؤنٹس کی جانکاری بھی لیتی رہنا اور میں جتنے اپنے شروع تا ہے ان سب کو ایک بات ضرور دل کی شیئر کرنا چاہوں گا کہ پیسے کمانا تو مشکل ہے پرانتو ان پیسوں کو بچا کے سہی طرح سے ان کا نویش کرنا انویش کرنا اور بچا کے رکھنا وہ پیسے کمانے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے آپ سب کو یہ ہونا رائے واپس آ کر بتاؤں گا گیتکار یوگیش کو ان کی منزل تک پہنچانے والے ان کے دوست اور اس دوستی کی انوکھی کہانی آپ سنتے رہیں سوہانہ سفر وید انو کپور موسیقو موسیقی